عبدالعزاق نے دوستو اپنا جو فارمر کیا اسے کہیں گے کلیگ ہے یا فارمر کرکیٹر ہے شویب ملک اس کی اوپر ٹھک تھا قسم کی تنقید کیا ان کی کراچی کنگز والی ایننگز کو لے کر عبدالعزاق یہ کہتی ہے کہ شویب ملک نے جو 50 کیا نا ملتان سلطانس کے اگینسٹ اس کا شویب ملک کے انڈیویجول کیریئر پر تو فائدہ ہوا ہوگا ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے بیسیکلی سیلفش قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو شویب ملک کی انڈنگ ہے انہیں تو ایک سیلفش قسم کی انڈنگز لگی ہے جس کا فائدہ شویب ملک نے خود ہی اٹھایا ان کی ٹیم کو تو کوئی فائدہ ہوا نہیں مطلب اگر ٹیم کو میچ جتاتے یا سمتھنگ لائک ڈائٹ تو پھر ہے پلس انہوں نے شویب ملک کی عمر کے اوپر بھی لائٹ سرطانہ مارا انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اچھی خاصی کرکٹ کھیل لی ہوتی ہے اور آپ کی عمر فورٹی ٹو فورٹی تھری یئرز ہو تو پھر آپ کے اوپر اس قسم کا پریشر نہیں ہوتا ان میچز کا جس قسم کا کسی ینگ سٹر کے اوپر ہوتا ہو تو عبدالعزاق بھئی آپ کو پتہ ہے نو ہولز بار ٹائپ آدمی ہے جو دل میں ہے وہ بول دیتے ہیں وہ لحاظ بھی نہیں کرتے کہ یار میری اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب جی سے کہتے ہیں آگے سے ریاکشن آئے گا ہے سمتھنگ لائک ڈائٹ ابھی ریسنڈی ان کی کوئی آپ کو پتہ نا سٹیٹمنٹ وہ جسے کہتے ہیں کہ بڑی عورتوں کے خلاف استعمال ہوئی اور اس کے اوپر بھی اچھی خاصی کانٹروورسی بنی تھی اور رزاق کو آن کیمرہ آ کر موفی مانگنی پڑ گی تھی کہ یار میرا یہ مطلب نہیں تھا تو خیر تو عبدالعزاق کا نا یہ سین چل رہا ہے تو انہوں نے شویب ملک کو ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا لگایا ہے شویب ملک نے دوستو 53 کیے تھے 35 بالز کی اوپر 5 چوکے دو چھکے پلس انہوں نے بالنگ میں بھی دو ورز کیے دس رن دیئے لیکن ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹارگٹ ہی اتنا ہیوڈ سٹ کر دیا تھا انہوں نے 185 کیے تھے ان کے صرف دو کھلاڑی آؤٹ تھے اس میں ملان ڈیوڈ ملان وہ 52 کر گئے ہنڈرکس انہوں نے 79 کیے 121 کی ان دونوں کی پارٹنرشپ تھی اب اتنی بڑی پارٹنرشپ کراچی کنگز کی طرف سے کوئی آئی کوئی نہیں ان کی طرف سے دو ہی میجر پارٹنرشپ تھی کراچی کنگز کی طرف سے ایک ہوئی ملک شویب ملک اور شان مسود کپتان کے درمیان وہ تھی 52 رنز کی 39 بالز کی اوپر اور دوسری میجر پارٹنرشپ تھی شویب ملک اور محمد نباز کی جناب کراچی کنگز وہ صرف 130 رنز کر سکے تھے ان کی آٹھ کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گئے تو شویب ملک کی 50 اس ڈیفیٹ کے نیچے کہیں ڈب گئی دو کہ کل میں نے آپ کو ایک وڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی زوجہ حیات ان کی وائف بھی آئی میں تھی اور میچ دیکھ رہی تھی جو ہے کر رہی تھی لیکن ہسمنڈ کی اننگز تو بڑی زبردست تھی لیکن ہسمنڈ کی تیم فور سام ریزن جو ہے وہ نہیں جیت سکی اچھا آپ کو یہ بتا دوں کہ شویب ملک کا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا ایکسپیریس ہے میرا خیال ہے پتہ نہیں اچھے خاصے دو تین سو میچز کھیل چکے ہیں وہ ٹی ٹونٹیز کے تیرہ ایک ازار ان کے ٹی ٹونٹیز کے اندر رنز ہیں تو شویب ملک اور دنیا بھر میں لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ جہاں پر بھی میجر کوئی لیگ چل رہی ہوگی ٹی ٹونٹی کی وہاں پر آپ کو شویب ملک مسک نظر آئیں گے وہ یہ کھیلے رہے ہوتے ہیں ان کا اتنا ایکسپیریس ہے کہ جتنے بھی فرنچائز والے ہیں اس لیگ کرکٹ کے سارے سرکٹ میں وہ شویب ملک کو لینا چاہتے ہیں کہ یار میڈل آرڈر میں ایک اچھا خاصا تگڑا قسم کا بیٹس مین ہے پارفل ہٹنگ بھی کر لیتا ہے جیسے کہتے ہیں اپنے رول کو انکر بھی کر لیتا ہے اننگس کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے تو وہ ان کو نا شویب ملک کو ان ساری چیزوں کی بیس کے اوپر رکھتے ہیں لیکن انفورٹینٹ بات یہ ہے کہ شویب ملک نا میں نے کچھ ٹائم فریم سے دیکھا کہ واقعی میچز نہیں جتا پاتے ان کا بھی نا وہ بس ٹھیک ہے رنز کر لیے لیکن میچ نہیں جتا پاتے تو پھر بات وہ یہ ہے کہ شویب ملک وہی کام کرتے ہیں جس کی بیسیکلی وہ تنقید کیا کرتے تھے بابر آزم پر شویب ملک کی تنقید یہی ہوتی تھی کہ یار یہ اینکر تو کر لیتا ہے میچ نہیں جتا پاتا اب بابر آزم تو آتا ہے ٹاپ آرڈر میں ٹاپ آرڈر میں لے کے وہ چلو میڈل یا لوہر میڈل آرڈر تک یا اینڈنگ کے اوپرز تک تو لے جاتا ہے گیم کو شویب ملک تو آتے بھی میڈل آرڈر میں ہیں میڈل آرڈر میں پھر ان کو اٹ لیسٹ اینڈ پر تو لے کر جانا چاہیے نا میچ کو اپنی بیٹ سے لیکن یہ نہیں لے کے جا پاتے تو پھر آپ میں اور بابر آزم میں فرق کیا رہا پھر بابر آزم تو ٹیکنکلی آپ سے اوپر ہو گیا کیونکہ وہ اوپر سے لے کر آتا ہے نیچے تک اینڈنگ کے اوپرز تک چلو اینڈنگ کے اوپرز میں آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن چلو اوپر سے تو لے کر آتا ہے آپ تو میڈل میں سے لے کر آتے ہیں اینڈنگ کے اوپرز تک اور اینڈنگ پر آپ آؤٹ ہو جاتی ہیں میچ بھی آپ نہیں جتا پاتے یہ جو ملتان سلطانس والا میچ ہے یہ اس کی پرائم اگزیمپل ہے اب شوئب ملک جس لیول کی اوپر سیٹ تھے ان کو دیفنیٹلی یار میرا خیال ہے کہ ایک تو سکور زیادہ کرنا چاہیے تھا اور پلس ان کو میچ جتانا چاہیے تھا یار ایکسپیرینس اتنے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دو تین سو میچز تینہ ہزار رنز یار تو اس ایسے پلیئر کو تو جتانا چاہیے یہ تو عبدالرزا کی بات تو ٹھیک ہے کہ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اینڈنگ سیلفی ہے چلو اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں لیکن بھائی صاحب جب آپ اس لیول کیوپر کھیلے رہے ہوتے ہیں آپ نے اتنی دنیا دیکھی بھی ہے ساری دنیا کی کرکٹ گاہ دیا آپ نے یقین کریں کرکٹ جو کھیل ہے اس سے شوئب ملک کو دو چار سال ہی چھوٹے ہوں گے تو آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے لیکن اگر آپ میچ نہ جتا پائیں تو پھر فائدہ کیا تو یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے چلو شوئب ملک کو یہ ایج میں ویڈیو کے اینڈ پر دے دیتا ہوں کہ پہلا میچ تھا اور چلو ٹھیک ہے ابھی آگے کافی میچز پڑھیں ہیں تو ہو سکتا ہوں ان میں ان کی پرفارمنس جو ہے اس کا گراف بہتر ہو جائے یہ اپنی ٹیم کو میچز جتا ہوں یہ ایک جسے کہتے ہیں میں اپنی طرف سے ایک ایج دے سکتا ہوں ورنہ اور کوئی شوئب ملک کو اس پرٹیکولر ٹیم میں ایج دینے کے سین میں ہوگا نہیں اور پلس شوئب ملک کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے چونکہ بھی ریٹائرمنٹ کا اعلام تو ہے سچ کیا کوئی نہیں تو وہ ٹارگٹ تو کر رہے ہیں بل ٹی ٹو ٹی کے اندر ٹیم کو کہ یار کسی طریقے سے میں اس ٹیم میں ان ہو جاؤں تو اس ٹیم میں ان ہونا ٹھیک ہے آپ رنز تو بنا لیں گے لیکن پھر آپ کا رول بھی تو دیکھا جائے گا کہ یار میڈل آرڈر میں آکے میچز کتنے جتوائیں ہیں یہ دیفنیٹلی دیکھا جائے گا بے شک آپ نے پی ایس ایل میں ففٹیز کی ہوں آپ اس کے بعد بھی اگر کوئی لیگ کرکٹ ہیل دیں اس میں بھی آپ نے ٹھیک ٹھیک پرفارمسز دیں ہوں لیکن میڈل آرڈر میں آپ جیسے بیٹسمن نے میچ کتنے جتوائیں ہیں یہ ایڈنچلی آئے گا آپ کی اوپر یہ دیفنیٹلی آپ کی اوپر آئے گا پھر لوگ چیک کریں گے کہ شوئیب ملک صاحب نے کتنے میچز شہچے جتائیں ہیں ان کا کیا حساب کتاب ہے تو شوئیب ملک کو جہاں پر اپنے انڈیویجول رنز کرنے ہیں وہاں پر اس چیز کا بھی خیال رکھنے ہیں کہ آپ کے میچز جتانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ رنز بھی کر جاتے ہیں میچز بھی جتا جاتے ہیں پھر ملک صاحب دیفنیٹلی آپ کا جو کیس ہے نا وہ بہت زیادہ سٹروم بن جاتا ہے کہ چلو ایک فیر ویل ٹورنمنٹ آپ کو کھلایا جا سکتا ہے آپ کافی سینئر پلئیر ہیں لیکن اگر آپ یہ ان دونوں میں سے ایک کام کرتی ہیں یا جس میں جو کہ ظاہری بات ہے آپ کی اپنی اننگز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی اپنی اننگز ٹھیک ہیں میچز نہیں جتا پائیں گے تو پھر مشکل ہے آپ کا لیٹرلی آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ دونوں کاموں کے پر فوکس کریں بس اس ویڈیو میں اتنے ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی پیس آؤٹ